مزیدار زبردست سا ڈیزر جس کا نام ہے ماربل بریڈ پوڈنگ جسے بنایا ہے ہم نے بینہ ایک کے بینہ اگر اگر کے اور بینہ اون کے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے آسان اور سمپل طریقے سے یہ زبردست سی بریڈ پوڈنگ تیار ہوتی ہے تو چلیں تمام ٹیپس اور ٹریکس جاننے سے پہلے کریں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو لائک اور سبکرائب تو پھر اس امید کے ساتھ کہ آپ کچھ باعش ٹھک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنے پرودگار کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی رہم کرنے والا ہے تو یہ مزیدار بریڈ پوڈنگ بنانے کے لیے بہت ہی آسان اور سمپل سے چار سے پانچ انگریڈنٹ ہم نے یوز کی ہیں جس کے ساتھ بنائی ہے یہ شاندار سی بریڈ پوڈنگ تو سب سے پہلے تو لے لی ہے اس کے لیے ہم نے بریڈ تقریباً 4-5 پیس ہم بریڈ کے لے لیں گے اور ان کے سائدوں سے کٹ کر دیں گے جو دارک سائیڈ ہے تو یہ دارک سائیڈ کٹ کر کے ہم نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا ان کے ساتھ ہم بریڈ پرمز تیار کر سکتے ہیں تو چلیں اب جلدی سے تکٹنگ کر لی ہے ہم نے ان تمام بریڈ کی تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں دیوائیڈ کرتے ہیں تو پیسیز میں ڈیوائیڈ کرنے کے سب بعد اس کو اب مزید تمام بریڈ کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کے ان کو جوسر مشین کے جگ میں ڈالیں تو ان تمام بریڈ پیسیز کو جگ میں ڈالنے کے بعد یہاں ہم نے سیمپل سا تکہ اکتیار کیا ہے کہ یہیں اسی سٹیج پر ہم نے ایک لیٹر دودھ اس میں ڈال کے اس کو اتنا چکر دینا ہے کہ یہ دودھ میں گل مل جائے یعنی کہ اس کو شے کر لینا ہے تو شے کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا مکسر تیار ہو جائے گا تو اسے جلدی سی آڈ کر دیتے ہیں اس پین میں جس میں ہم نے اسے پکا ہے تو اس مکسر کے ساتھ ہی ہم اس میں آڈ کر دیتے ہیں شوگر جو تقریبا ہم نے پوناہ کپ لیا ہے تو شوگر ایڈ کر کے آپ اس کو میقس کریں اور میقس کرنے کے بعد اس پین کو چولے پر رکھیں تقریبا میڈیم سلو آنچ پر اس کے یہاں آپ نے اسے پکا ہے تو پکانے کے دوران ہی آپ ایک مجید دودھ لئے اور اس دودھ میں آپ نے دو چمچ کسٹر پاوڈر آڈ کرنا ہے تو اسے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ اس کے لامس نہ رہیں تو میکس کرنے کے لیے آپ چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیٹر بھی پاوڈر اور میکس کا میکسٹر آپ پہلے سے تیار کر رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ دود جولے پہ رکھیں تو اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہیں اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تو چمچ چلاتے ہوئی آپ نے اس میں کسٹر کا میکسٹر آئیڈ کرنا ہے جو ہم نے دودھ میں آئیڈ کر کے تیار کیا تھا تو اب آپ میکسٹر لینے یعنی ایک بیٹر لینے اور اس کے ساتھ آپ اس کو مسلسل بیٹ کریں تاکہ اس میں بالائی وغیرہ کا جو ٹیکچر ہے وہ پیدا نہ ہو تو اب اس کو آپ نے مسلسل بکسٹر چلاتے رہنا ہے پھر جب یہ پکنے لگے تو تین سے چار منٹ آپ نے اس کو پکا کے پھر آپ آنچ بند کر دیں اور اب گرم گرم ہی اس میکسٹر کو ہم دو پارٹس میں دیوائیڈ کر لیں گے تو ایک پیالے میں ہم نے آئیڈ کر دیا ہے دوسرے میں اس لیے آپ کے سامنے آئیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کی تھکنیس کا پتہ چل جائے کہ اتنی کنسسٹینسی اس کی ہونی چاہیے تو اب اس کو ماربل یا زیبرا ٹچ لینے کے لیے اس کے ایک پارٹ میں تو ہم دو چمچ چوکلیٹ آئیڈ کر دیں گے اور پھر اس چوکلیٹ کو اس پارٹ میں آپ نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے ونیلا اور چوکلیٹ فیور کی یہ زیبرا بریڈ پوڈنگ یا ماربل بریڈ پوڈنگ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس ریسیپی کو سٹرائی کریں تو چلیں اب چوکلیٹ ہم نے چمچ سے ہلکہ ہلکہ میکس کر لیا ہے اب ہم ایک بیٹر کا یوز کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی لامز نہ رہے اور تمام چوکلیٹ اچھی طرح سے میکس ہو جائے تو یہاں اب ہم نے اپلائی کرنا ہے وہ خاص اور زبردست سا ٹرک جو دے گا اس بریڈ پوڈنگ کو وہ زبردست سا خوبصورت سا لوگ جس سے آپ کا دل چاہے گا کہ جلدی سے اس کو ٹیسٹ کر لیں تو اس کے لیے آپ کوئی سا بھی باو لے لیں اور اب سٹیپ بائ سٹیپ پہلے ہی آب بنیلا بریڈ کسٹر پوڈنگ جو ہم نے تیار کی ہے اس کو ایڈ کریں اور پھر جو چوکلیٹ کا مکسٹر تیار کی ہے اس کو ایڈ کرتے جائیں ہے نا بہت ہی ایزی اور سیمپل سا میٹھرڈ اسی میٹھرڈ سے آپ کیے کا مکسٹر تیار کر کے بھی دبل شیڈ ماربل کیک تیار کر سکتے ہیں تو اب اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ تمام مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی ایک ادت تو ٹوٹھپک کی اور اگر ٹوٹھپک آپ کے پاس آویل نہ ہو تو کوئی مسئل نہیں آپ نائف لے لیں اس کو فرنٹ سائٹ سے اس طرح سے آپ نے پہلے سینٹر سے باہر کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر باہر سے سینٹر کی طرف لے کے آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا زبردست سائز پر ڈازائن بن گیا ہے تو اب آپ نے دو سے تین تفاہ اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ڈھگ کے آپ ایئر ٹائٹ کر کے آپ کو اسے فریج میں رکھنے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ تو مست ہے آپ نے اسے ضرور رکھنا ہے فریج میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست سی یہ سیٹ ہو گئی ہے تو چلیں اب اسے ریفریجیٹر میں رکھتے ہیں اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو اب دو گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے بریڈ پوڈنگ باہر نکالی ہے آپ اس طرح پلیٹ اوپر رکھیں گے اور اس کو انڈیل لیں گے اوپر سے ہلکا سا ہاتھ ماریں گے تو بریڈ پوڈنگ جو آپ نے تیار کی ہوئی ہے وہ پلیٹ میں شیفٹ ہو جائے گی تو اب پھر سے ہم نے ایک پلیٹ اوپر رکھ کے اسے دوبارہ سے انڈیلہ ہے تو اس کی اوپر والی سائیڈ جو اوپر آ گئی ہے دوسری پلیٹ میں جو آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ دیکھیں کتنی زبردست سی لک ہے اس کی اور کتنی زبردست یہ تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیکی اور ٹیسٹی ہے امید ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی تو کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ یہ میتھڈ آپ کو سیمپل لگا یا نہیں اور یہ ریسپی آپ کے لیے بنانا اب آسان ہے یا نہیں تو ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ تو امید ہے آپ ضرور ریپلائی کریں گے اور ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور ٹینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیتی گا تاکہ ماری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچے ہیں بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے اور یونیک سا میتھا ہے تو امید ہے انشاءاللہ سب بہت پسند کریں گے چلتے ہیں دعا امیاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ